بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے میں ہوں میرا باسی نظر ڈالتے اب تک کی تازہ ترین خبروں پر امریکہ نے سینئر صحافی ارشد شریف کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا امریکی وزارت خارجہ نیٹ پرائیس نے کینیا حکومت پر زور دیا ہے کہ واقعے کی مکمل شفاف تحقیقات کی جائیں ارشد شریف کی موت کی مکمل معلومات منظر عام پر ابھی تک نہیں آئیں نیٹ پرائیس نے ارشد شریف کے خاندان اور ساتھیوں سے دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافی ارشد شریف کے کام سے دنیا واقع تھی امریکی صحافیوں کے بلا خوف کام کرنے کے حق میں ہیں آزادی اظہار رائے سے مطالب امریکہ کے دنیا بر میں مختلف پروگرام چل رہے ہیں سابق وزیراعظم کی نااہلی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کے سوال پر نیٹ پرائیس نے کہا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کر سکتے پاکستانی سیاسی نظام اور عدالت کے درمیان کسی تنازے پر بات نہیں کر سکتے افاقی وزیر قانون آزم تارر نے احتجاجاً اپنے عہدے سے صیفہ دے دیا وزیر قانون آزم تارر نے صیفہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا ہے اور وزیراعظم شہبار شریف کو صیفے سے متعلق مطلع کر دیا ہے آزم تارر کا کہنا تھا کہ وہ جونئر ججز کی تائیناتی کے حق میں نہیں تھے بطور وزیر قانون ووٹ دیا یہ اتحادی حکومت کا فیصلہ تھا جو انہوں نے تسلیم کیا الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد ان کی نشست خالی قرار دیتے ہوئے نوٹیفکیشن زاری کر دیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو قومی اسیملی کی نشست سے ڈی نوٹیفائی کر دیا جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے این اے نائنٹی پائیو میاں والی کی نشست خالی قرار دے دی الیکشن کمیشن کی جانب سے اس نشست پر بھی زمنی الیکشن کا اعلان کیا جائے گا قومی اسیملی میں پاکستان کے ذمہ کرزوں کی تفصیلات پیش کر دی گئی جس کے مطابق پاکستان پر کل واجب لدہ کرزوں کا حجم 59200 ارب روپے ہے وزیر خزانہ اس حق دار نے بتایا کہ جون 2020 کے احتتام پر پاکستان پر کل واجب لدہ کرزوں کا حجم 49200 ارب روپے تھا جبکہ جون کے احتتام پر پاکستان پر ملکی کرزہ 31000 ارب تھا انہوں نے بتایا کہ جون کے احتتام پر پاکستان پر بیرونی کرزہ 18160 ارب تھا پاکستان اور ایشیای ترقیاتی بینک کے درمیان ڈیر ارب ڈالر کے کرزی کے پروگرام کا معاہدہ تہپا گیا وزیراعظم میاں شہباز شریف نے اقتصادی بحالی میں ترقیاتی شراکت داروں خاص طور پر اے ڈی بی کے کردار کو سراتے ہوئے بی آر اے سی ای پروگرام کے تحت پاکستان کے لیے ایک اشاریہ پانچ بلین امریکی ڈالر کی بجٹ سپورٹ کی منظوری پر اے ڈی بی بورٹ کا شکریہ ادا کیا وزارت خزانہ کی طرف سے جاری اعلامی کے مطابق وزیراعظم نے اے ڈی بی کے صدراز کا مستنگو اور ان کی پوری ٹیم کے حالیہ مصنیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والے سلاف کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کو بھی سراہا وزیراعظم نے صلاح متاثرین کی مستقل بحالی پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اے ڈی بی کا ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کا کرز پاکستان کی معاشی مشکلات کو کم کرنے میں مدد دے گا برطانیہ کی وزیراعظم کے عہدے کے لیے بورس جانسن کے بعد خاتون امیدوار پینی مارڈر نے بھی انتخابی دور سے دس پردار ہونے کا اعلان کر دیا جس کے بعد بھارتی نصاد سابق وزیر خزانہ رشی سونک بلا مقابلہ برطانی وزیراعظم متحب ہو گئے ہیں برطانیہ میں وزیراعظم کے انتحاب کے لیے کنزرویٹیو کی جانب سے سابق وزیراعظم بورس جانسن خاتون امیدوار پینی مارڈرنڈ اور سابق وزیراعظم بھارتی رشی سونک نے حصہ لینے کا اعلان کیا تھا پارٹی رہنماؤں اور اکان اسمبلی کی طویل مشاورت کے بعد بورس جانسن نے دور سے دس بردار ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے آپ اس وقت تک حکومت نہیں کر سکتے جب تک پارلیمنٹ میں پارٹی کی مکمل حمایت ساتھ نہ ہو اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باہابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایسے یا پھر وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایسے ڈاٹ کوم موسیقی